کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی امری زبین پر کتنی دیر میں پہنچتی ہے اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس وقت آسوان میں کتنی سیٹلائٹس گھوم رہی ہوگی جو ہمیں مختلف سہولیات مہیا کر رہی ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک سینٹیفک ریسرچ کے مطابق آپ پہاڑوں سے نکلنے والے لاوا کو بھی پی سکتے ہیں لیکن کیسے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں اور صرف یہی نہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں گا کچھ ایسے انٹرسٹنگ فیکٹس جن کو سن کر آپ بھی کہیں گے سرپائزنگ مین سرپائزنگ آپ ہمیشہ سے یہی سنتے آئے ہیں کہ ایک دن اور رات میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں لیکن یہ بلکل بھی سچ نہیں ہے کیونکہ جو اصلی سچ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن اور رات میں تیز گھنٹے چھپن منٹ اور پانچ سیکنڈ ہوتے ہیں that's why February کے مہینے میں بھی 28 دن اور 7 سال کے 365 دنوں کو پورا کرنے کے لیے اسے چوبیس گھنٹے کہا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جو جنگلات سے درختوں کو کاٹ کر ان سے کاغذ بناتی ہے اور انہی کاغذ پر لکھ جاتی ہے Save trees خدا کا خوف کرو یار درختوں کو کاٹنا نہیں بلکہ لگا نہ سیکھو کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی ہماری زمین پر کتنی دیر میں پہنچتی ہے تو اگر سورج کی روشنی سورج سے ہمارے زمین پر پہنچنے کے وقت کاؤنٹ کیا جائے تو یہ وہ روشنی ہمارے زمین پر پہنچتے پہنچتے 8 منٹ اور 20 سیکنڈ گزار دیتی ہے یعنی سورج سے زمین پر روشنی کھانے میں 8 منٹ اور 20 سیکنڈ لگتے ہیں پہاڑوں سے نکلنے والے لاوہ یعنی آتش فشان کو تو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس گرمہ گرم لاوہ یعنی اس آتش فشان کو آپ پی بھی سکتے ہیں لیکن ایک سینٹیفک ریسرچ کے مطابق آپ اس لاوہ کو صرف زندگی میں ایک بار پی سکتے ہیں کیسی لیے سمجھ رہو؟ سمجھ رہو آپ؟ سمجھ رہو نا؟ بس کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک سینٹیفک ریسرچ کے مطابق کتے کینسر کو بہ آسانی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کو کینسر ہے اور آپ کا کتہ آپ کے ساتھ غیر معمولی حرکتیں کر رہا ہے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو ڈاکٹر کو چیک اپ ضرور کرا لینا چاہیے کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں مختلف قسم کی سہولیات فرام کرنے والے سیٹلائٹس آسمان میں کتنی زیادہ ہوں گی تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت آسمان میں بائیس ہزار سے بھی زیادہ ہٹلائٹس گھوم رہی ہیں جو ہمیں مختلف سہولیات مہیا کر رہی ہیں لیکن نظر ہمیں ایک بھی نہیں آتی اورنج کلر تو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اورنج کلر کو اورنج فروٹ جو فروٹ ہوتا ہے اس سے اس کا نام دیا گیا تھا جبکہ پہلے اس کا نام ریڈ یلو ہوا کرتا تھا لیکن جب اورنج فروٹ تریافت ہوا تب سے اس کلر کو ریڈ یلو سے اورنج کر دیا گیا تو یہ تھا آج کے کچھ انسٹرسٹنگ فیکٹ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا کمنٹ بھی کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے آنے والے ویڈیوز کو انتظار کیجئے گا ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ